اگر آگرے میں محبت کا تاج محل ہے تو دلی میں مسلمانوں کی عظمتوں کا تاج محل ہے جسے ہم انڈیا اسلامی کلچر سینٹر کہتے ہیں یہ آپ کے دل سے نکلی بھی بات ہے مگر کچھ لوگ تو ایسا کر رہے ہیں جو اپوزیشن وہ یہ کر رہا ہے کہ پندرہ سال سے ٹھارا ہوا پانی خراب ہو جاتا ہے اور آپ نے بڑے اس حساب سے جو جواب دیا ہے تو اگر ان کو کوئی جواب کر رہے ہیں بہت بات کر رہے ہیں نہیں انہوں نے کہا پندرہ سال سے ٹھارا ہوا پانی خراب ہو جاتا ہے لیکن انہوں نے یہ معلوم نہیں کہ نالی میں بھی پانی ہے وہ پانی ہوتا ہے جہوڑ میں بھی پانی ہے وہ پانی ہوتا ہے دریا میں پانی ہوتا ہے وہ بھی پانی ہوتا ہے سمندر میں پانی ہوتا ہے وہ بھی پانی ہوتا ہے اور جو زمزم ہوتا ہے وہ بھی پانی ہوتا ہے اب ظاہر ہے زمزم زمزم ہے پانی ہے وہ بھی لیکن زمزم کے اپنے خصوصیت ہے پندرہ سال میں جو کام ہوا ہے اس کو سلام کرنا چاہیے اور اپوزیشن کے لوگوں تک میں یہ بات پہنچا دینا چاہتا ہوں کہ پہلے وہ ساتھ آئیں کام کریں اس کے بعد آگے کی طرف بڑھائیں دیکھیں تنز کرنا بہت آسان ہے لیکن کام کریں آپ راستہ نکالیں تب آپ کو حق بیٹھتا ہے کہ آپ برائیہ بھی نکالیں تنز بھی کریں اور دوسروں پر تنز کے نشتر بھی اچھا لیں میرا خیال ہے اچھی سوچ یہی ہے کہ انڈیا اسلامی کلچر سینٹر اور آپ کے لائیو فیس بک پر میں ایک بات کہہ دینا چاہتا ہوں جس بات پر شاید ابھی تک ذکر نہیں ہوا حکومت منتظر ہے ایڈبیسٹریٹر منتظر ہے عدالت منتظر ہے کہ یہ آپس میں لڑے اور اس مسلمانوں کے تاج محل کو قبضہ لیا جائے اور اکثر میں اپنے مسلمان بھائیوں سے بھی کہتا ہوں کہ اللہ کے واسطے انڈیا اسلامی کلچر سینٹر کو وقف بورڈ ہونے سے بچا لیجئے اس لئے کہ وقف بورڈ میں پچانم فیضت مسلمانوں نے قبضے کی ہوئے ہیں لیکن اللہ کے ذات سے امید ہے کہ انشاءاللہ یہ ہمارا تاج محل آیا اسی ترقی نہیں بلکہ اتنی ترقی کرے گا کہ پوری دنیا میں ہمارے لئے فخر کا زامن بنے گا ماجید دیبندی صاحب کو بہت لوگ میں بھی فین ہوں ان کا میں بھی لگتار سنتا ہوں اپنے دل کی بات بہت اچھے طریقے سے رکھی اور ہر لوگوں کو عدیقار ہے کہ وہ اپنی بات چیت رکھے آپ نے بہت قمتی وقت دیا ہمارے ذات شکریہ بہت بہت شکریہ تینکیو فور واشنگ پلازما نیوز